تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والا لفظ اپنی زبان پہ لے کر آئیں کچھ ایک لفظ ہے یہ سکول میں میرے ساتھ ہوتا تھا یہ کہیں کالج میں اس کو میں نے آتا جاتا دیکھا ہے یہ کہیں یہ میرا ہمسائیہ ہے یہ میرا کزن ہے یہ بزنس میں میرے ساتھ ہوتا ہے ہر ایک کے لئے دوست کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کیوں لفظ تو بڑا قیمتی ہے یہ یہ جو میں نے لفظ بولے وہ بولے نا ہر ایک کو دوست کیوں کہہ رہے ہیں جب مشکل اور مسیبت آ کے آپ کے دروازے پہ ناک کر دے ناک کروا دیئے میں نے مسیبت مشکل پریشانی نے دروازے کو کھٹ کھٹا دیا ہے پہلا تو چل رہا تھا لیکن ہم ناک ہو گئی ہیں اب پتہ چلے گا جو بیڑ لگائی ہوئی اس میں دوست کون ہے یہ وہ ہوگا جو اب اسی دروازے پر آئے گا جس دروازے پہ مسیبت آ چکی ہے اور آ کر کہے گا آئی آر اس جنگ کو مل کر دیکھتے ہیں لیٹس گو ٹو وار ٹوگیدر یہ تو کہا ہے دوبارہ میں نے کہ تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والا اور تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والا یہ مختلف ہوتے ہیں کنفیوز نہ کر دینا دونوں کو یہ تصویر دیکھئے گا دو ڈاگز ہیں نیچے سے گندے ہیں یہ دونوں ایک ہی کیچڑ سے گزر کے آئے ہیں لیکن کون کتنا متاثر ہوا خود ہی اندازہ لگا لیجئے اسی طرح یہ مسیبتیں تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں مختلف لوگوں پر ان کا مختلف اثر ہوتا ہے اپنی طرف سے اندازے نہ لگایا گرے کوئی بڑے بڑے طفان سائے جاتا ہے اور کوئی چھوٹی سی بات کو دل پہ لگا لیتا ہے بس جب بھی کوئی مسیبت زدہ آپ کے پاس آئے ہمارے جسم میں پندرہ کھرب خلیے ہیں اور ان کو چاہیے تازہ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے جب ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے اور یہ خون ساٹھ سیکنڈ سے کم عرصے میں تازہ آکسیجن ان سارے خلیوں تک پہنچا دیتا ہے ہمارا دل ایک دن میں دو ہزار گیلن خون پمپ کرتا ہے اسی طرح ہمارے بلڈ میں جو آکسیجن کی سیچوریشن ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے اب ایسا کیا طریقہ ہو کہ ہم گھر بیٹھے اپنے آکسیجن لیول کو بہتر کر سکیں آئیے سن لیتے ہیں نمبر ایک کبھی کبھار تو صرف کھڑکی کھول دینے سے یا تازہ ہوا میں جانے سے آکسیجن لیول بہتر ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی واغ کریں تو پھر بھی آکسیجن لیول بہتر ہو جاتا ہے نمبر ٹو فیپڑوں کی ایکسرسائز کیجئے جس میں نمبر ون دائیفرگمیٹک ایکسرسائز ہے یعنی آپ سانس لیں ناک سے تو چیسٹ نہ پھولیں بلکہ دائیفرام پھولیں جس میں پیٹ پھولتا ہوا محسوس ہو آپ چھاتی پر ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھئے ناک سے جب سانس اندر لے کر جائیں تو پیٹ پھولتا ہوا محسوس ہو آہستہ آہستہ سانس اندر لے کر جائیے تھوڑی در روکیے اور پھر آہستہ آہستہ سانس کو ناک سے باہر نکالیے کہ آپ کا پیٹ اندر کی طرف جائے دوسری ایکسرسائز وہ پرسٹ لپس ہے یعنی آپ ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر لے کر جائیں اور پھر موہ کے ہونٹوں کو گول کر کے سانس باہر نکالیں اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندر جو سانس لے کر جا رہے ہیں وہ آپ تھوڑا لے کر جائیں لیکن باہر سانس زیادہ نکالیں مثال کے طور پر آپ اندر سانس لے کر جاتے ہیں پانچ سیکنڈ میں تو باہر آپ سانس نکالیں گے دس سیکنڈ کے اندر انسان کے جسم کا ساٹھ فیصد پانی پر مشتمل ہے اور پانی یہ بھی جسم کی آکسیجنیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے پانی صحیح طرح استعمال کریں ایسی غزائیں جن میں انٹی آکسیڈنٹس شامل ہوں ان کو ضرور کھائیں اسے جسم کی آکسیجنیشن جو ہے آکسیجن کا عمل وہ بہتر ہوتا ہے اس میں بلو بیریز ہیں نٹس ہیں اور بھی دیگر اشیاں شامل ہیں ایکٹیو رہیں چلتے پھرتے رہیں ایکسرسائز بہت ضروری ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق روزانہ بیس سے تیس منٹ تک ووک کرنا یہ آکسیجنیشن کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے انڈور انوائنمنٹ کو کلین رکھیں کوشش کریں جو آپ کے گھر کی اندر کی آبو ہوا ہے وہ صاف رہے دسٹ اس میں نہ ہو مسنوعی خوشبوں کا استعمال اس میں نہ کریں اس سے بھی آکسیجنیشن کے عمل متاثر ہوتا ہے عام طور پر ایسے گھر جہاں پر گھروں میں چولے جلا جاتے ہیں اندر لکڑی کی دھوان ہوتا ہے ادھر بہت زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے یاد رکھئے ماسک پہننے سے سانس لینے کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آکسیجن وہی رہتی ہے ماسک ضرور استعمال کیجئے گاڑی میں آگے جانے کے لیے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوان گیر ہوتا ہے ایکسلیٹر یعنی ریس دباؤ شم کر کے گاڑی آگے چلی جاتی ہے لیکن ایک بہت اہم وہ بیک گیر ہوتا ہے پیچھے جانے کے لیے اور ایک بریک بھی ہوتی ہے رکھ جانے کے لیے کیا آپ کی زندگی میں بیک گیر ہے یہ دیکھئے یہ ماچس کی تیلیاں ہیں ساری جل رہی تھی ایک تیلی پیچھے ہو گئی بیک ہو گئی تو آگے والی جلنے سے بچ گئی تو کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے آپ کا بیک گیر لگا لینا پیچھے ہٹ جانا پوری فیملی کو پورے سسٹم کو بچا لیتا ہے گرمہ گرم بحث جا رہی ہے ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں آپ چھپ ہو جائیں خاموش ہو جائیں انا غرور اور ایگو کی وجہ سے نسلوں میں لڑائیاں چلتی چلی آ رہی ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اس سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ ذہنی طور پر پر سکون ہو جائیں گے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا اور آپ کی گروت شروع ہو جائے گی دیولپمنٹ ترقی کیونکہ پہلے تو آپ لڑائی کے موڈ میں تھے نا فائٹنگ موڈ was going on inside your body تو کوئی انا کے ایگو کے کلے میں قید تھا کسی نے اپنی دماغ میں خود ساختہ دیوارے کھڑی کی ہوئی تھی اب جب یہ سب گر جائے گا آپ فری ہو جائیں گے ریلیکس ہو کر آپ ترقی کے طرف دیکھیں گے تو بس سادہ سا ایک سبق ہے اڑ نہ جائیں زدی جس کو انگلیش میں ہم سٹبم انٹرانزیجنٹ کہتے ہیں نہیں ریلیکس رہیں پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی پلان ای پلان اف زی تک ہوتے ہیں الفر بیٹ سارے پلان اپنے پاس رکھیں اگر ایک پلان نہیں چلا دوسرے کی طرف بڑھیں تو جب آپ کو لگے بیک گیر کی ضرورت ہے بیک گیر لگائیے اور اپنی گاڑی کو پیچھے لے جائیے لوگوں کو اپنے منصوبے نہ بتائیں وہ آپ کو تباہ کر دیتے ہیں جب آپ کسی کو اپنے گولز کے بارے میں بتاتے ہیں ہوا کچھ نہیں لیکن آپ پہلے سے ہی اس کو سنا رہے ہیں آپ کے دماغ سے خاص کیمیکر نکلتا ہے اس کا نام ہے ڈوپامین مزہ آرہا ہے ہوا کچھ نہیں ہے لیکن مزہ آرہا ہے اس پھندے میں پھنسنا جانا آپ کا دماغ ٹرک کھا جاتا ہے پہلے واقعہ ہو جانے دیں پھر کہانیاں سنائیے گا اور کہانی سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی خموشی سے وہ پریشان ہو جائیں کیا ہو رہا ہے اور جب آپ نتیجہ دکھائیں ایک دم حیران رہ جائیں ضرور بتائیں اپنے گولز صرف ان لوگوں کو جن پر اتبار کیا جا سکتا ہے یا جو سفر میں آپ کے اچھے ساتھی ہوں گے بعض لوگ کسی پر اعتماد نہیں کرتے اور بعض سب پر اعتماد کر لیتے ہیں یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں کسی بندے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا میار کیا ہوگا یہ تو بات اعتماد کر کے ہی پتا چلے گی لوگوں کو اپنی ناکامیوں کے بارے میں کبھی نہ بتائیں وہ ہمیشہ آپ کو ایک ناکام آدمی سمجھیں گے اور موقع نہیں دیں گے ہمارا مسئلہ پتا کیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے لوگوں کے در پہ جاتے ہیں وہاں سے کک پڑتی ہے نا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر تصویر خراب ہو جائے نا اس کے رنگ خراب ہو جائیں تو ہمیشہ مصور کے پاس جانا چاہیے وہ مصور جس جو اس تصویر کو بنایا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کون سا رنگ کہاں لگے گا تو اے بندے جب تو بھی پریشان ہو جائے تیری دنیا اجڑی اجڑی ہو جائے تو اپنی رب کی بارگاہ میں حاضری دے تجھے سکون ملے گا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے اس لیے نہیں مل رہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں تو انقریب آپ اکیلے رہ جائیں گے تنہا رہ جائیں گے تنقیدی نگاہ سے کم دیکھیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ محبت کی چادر عیبوں کو ڈھاپ دیتی ہے صرف ڈھاپتی نہیں بلکہ محبت دی جائے تو لوگ اپنے عیب اپنی غلطیاں درست بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو اپنی ذات کے کمزور پہلو کبھی نہ بتائیں نہ ظاہر کریں وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے آپ کو پتہ ہے ویسے کہ آپ کی ذات کے کمزور پہلو کیا ہیں مصبت پہلو کیا ہیں پتہ ہے لیکن کلیر نہیں ہے لکھ لیں آپ کے ذہن میں جو بکھرے ہیں سارے کے سارے وہ ہائلائٹ ہو کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ذات ہے کیا یاد رکھئے انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے میں اپنا مفاد ضرور رکھتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں کیا خوبی ہیں آپ میں کیا خامیہ ہیں جب ایک دفعہ یہ سب کچھ سامنے لکھا واہ جائے گا تو زندگی میں فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا لوگوں کو اپنے راز نہ بتائیں احمق اور نادان ہوتے ہیں جو ہر ایک سے اپنے راز شیئر کر لیتے ہیں کہتے ہیں نا مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر کبھی نہ پوچھو ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ مرد اپنے لیے کماتا نہیں اور عورت اپنے لیے جیتی نہیں ہر ایک کی نیگٹیو سائٹ ہے کوئی بندہ فل پوزیٹیو نہیں بیٹھا ہوا شر سب کے ساتھ ہے کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں وہ ہماری نیگٹیو سائٹ کو پالش کرتے ہیں ہماری نیگٹیو سائٹ کو بار بار ہمیں دکھاتے ہیں ہم بھولنا چاہ رہے ہیں ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ نیگٹیو سائٹ کو دکھائیں گے بار بار نیگٹیو سائٹ کی بات کریں بچے سے ایک دفعہ برتن گر گیا اب بچے کو ہر دفعہ یاد دلائیں گے اوہ دھیان سے برتن تم سے برتن گرتا ہوتا ہے اوہ اس نے نہیں گرانا بھائی ایک دفعہ پھسن گیا برتن تو کیا ہو گیا اب وہ بچے کے دل میں بیٹھے گئی بیٹھے گا کہ جی میں تو میرا نام ہی برتن گرانے والا ہے کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو آپ کی نیگٹیو سائٹ کو اتنا پولش کریں گے اتنا پولش کریں گے کہ آپ نیگٹیو مائنڈڈ بندے بن جائیں گے میں نے کریمنالوجی کی سٹڈی پڑھی ہے دنیا کی وہ ممالک اور وہ شہر جہاں پر پہلے سے جرائم ہوتے تھے انہی جگہوں پر نئے جرائم پیشہ لوگ زیادہ پیدا ہوتے ہیں کیوں وہی نیگٹیو سائٹ نیگٹیو سائٹ نیگٹیو سائٹ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو آپ کی پوزیٹیو سائٹ کو پولش کرتے ہیں آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کی چھائیاں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں they are the blessing